بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھکٹا خریہ سے ہوں گے آج ہم موجود ہے کریں وہ بات کی سٹیل فرنیچر مارکیٹ تو اس پوری مارکیٹ کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی پوری مارکیٹ کے جو بھی ریٹس وغیرہ ہیں یہ فرنیچرز کے تو وہ بھی لیں گے یہ ہول سیل مارکیٹ کے لائے ویڈیو شروع کرنے سے جن لوگوں نے بھی چنل کو سبسکرائب نہیں گئے چنل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ ویڈیو کو لائک کر لیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں سر کیا نام ہے سر ملک شاہباز ملک صاحب یہ بتائیں کہ فرنیچر کے بارے میں توڑا بتائیے ہماری ناظرین ہمارے پاس یہ قریمات فرنیچر مارکیٹ ہمارے پاس اس میں ورائیٹی ہے ایسے سٹیل اور لیمینیشن دونوں چیزیں میکس ہیں سٹیل اور لیمینیشن آپ کے جو کمپرین آتی ہے شیٹ کے جو بیڈ ہوتے ہیں سائٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں دیکھیں گا یہ چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہو اس میں سٹیل کے پلرس کا استعمال کیا گیا ہے نائنٹی فائد پرسن تمام جو بھی آپ کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ بیڈ آپ کا سائٹ سے ڈیمیج ہوتا ہے ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہو آسکار اس کے سائے شیٹ بگھر ہے یہاں سے ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے پھر پاکستان کا وائی شہر آپ کا کراچی ہے یہاں پر نمی ہے نمی سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے چھت پر لگے ہوئے سریے میں بھی زنگ لگ جاتا ہے شیٹ آپ کی پھول جاتی ہے یہ اوریجنل اسٹیل ہے ایسے سے نون میکریٹ ہے کتے گیج کے یہ شیٹ ہے یہ کمپلیٹ ایسے سے اٹھارا گیج کے اوپر اس میں یوز کے جاتا ہے لائف ٹیم گارنٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اور کون سے آپ کے اسٹیل ہے اس کے علاوہ گرنے کے اوپر لوگ بناتے ہیں لیکن ہماری مارکیٹ میں کریمہ باد پر آپ کو کسی بھی شاپ پر گرنے کی شیٹ میں نہیں ملے گا مطلب یہ پیور مطلب کہ یہ پیور آپ کا اوریجنس اور یہ پاٹیکس ہے یہ چیبور نہیں ہے آپ دوسری مارکیٹ اسے جائیں کراچی کمپلیکس جائیں لالو خیت وغیرہ جائیں وہ ہم لوگوں سے مال لے کر جاتے ہیں ہم لوگ ایزا ہے کارکانے دار ہیں ہم لوگ کسٹمر کو کم ڈیل کرتے ہیں دکانداروں کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں مطلب ہول سیل پہ آپ اس کو آپ کو ہول سیل کا کام ہے اسی لئے ہم لوگ چار سے چھے بجے تک سوئے بے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری دکانداروں کا ٹائم ہوتا ہے ہم شوپ والوں کے آرڈر لیتے ہیں ٹائمنگ کیا ہے مارکیٹ کی ٹائمنگ کیا ہے مارکیٹ کی ٹائمنگ ہے وہ بارہ بجے سے لے کر اور رات نو بجے تک ہے اگر کوئی دکاندار ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے لئے سپیشل ٹائم نکال کر اس کے ملکہ ہوتا ہوتا ہے اچھا سر مجھے ستار دے ہو گئے بلکل یہ دیکھیں نہیں سٹیل آج کل سٹیل کو کمپلیٹ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں لائک نہیں کر رہے ہو جالی والا لک آتا ہے کیونکہ اگر ہم کمپلیٹ اس کو سٹیل کے اوپر لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم علماری کو محچ نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں علماری یہ بیڈ آگیا ہے آپ کا سٹیل میں ٹھیک ہے آپ کی شیٹ لگی ہوئی لیمنیٹ کی لگی ہوئی اس کے ساتھ یہ علماری آگئی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو میچنگ کیا ہے لیمنیشن اور یہ دکھائیں بلکل 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 ایسا ہی ہے یہ آپ کی علماری آگئی ہے ڈیوائیڈر ہے ڈریسنگ ہے ریزنیبل پرائز کے اندر سیٹ کو بنایا گیا ہے اگر ہم اس کو بہت زیادہ ہیوی کر دوں گا تو آپ کو پتا ہے بھی پرچیزنگ بہت زیادہ ہیڈ ہو جاتی ہے اچھا سر یہ بتائیے مجھے کہ پورا سیٹ آپ دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی سیٹ پرچیز کرنے جائے اس کو آن لائن سرویسز بغیرہ بھی ہیں آپ کی سر دیکھیں آن لائن وغیرہ ہم لوگ زیادہ تر پھر میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں شوپ کی پر کہتے ہیں تو ہم لوگ آ کے دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے ٹھیک ہے مارکیٹ میں تین چار دکانوں پر مال جاتا ہے آگے پیچھے جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو چھپائیں گے اگر بہار سے یہ چیز اگر بہار سے ہم پرچیز کریں تو اس میں کتنا ریفرنس آئے گا بہت زیادہ فرق ہے اگر آپ کے ویورز جو ہے چینل کے حوالے سے میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں 75,000 کا سیٹ دوں گا ٹھیک ہے یہ میرے مارکیٹ میں سپلائی ریٹ ہے اگر آپ کے ویورز آتے ہیں آپ کے چینل کے ریفرنس آتے ہیں تو میں نے 65,000 روپے کا سیٹ دوں گا کمپلٹ سیٹ 65 میں آپ دے رہے ہیں ہمارے ریفرنس سے 65 میں دیں گے 65 میں آپ کو سیٹ دوں گا انشاءاللہ آپ لے کر جائیں یوز کریں سب سے بڑی بات ہے بیڈ میں کوئی کمپلین آتی ہے آپ آئیں آ کر نیا بیڈ لے جائے ٹھیک ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں آپ کی ریپیرنگ کر دیں گے آپ آئیے گا ایسا نہیں ہوتا اچھا 65,000 میں آپ دے رہے ہیں اس میں کیا کیا ہوگا کمپلٹ سیٹ ایک علماری ہے ایک ڈیوائیڈر ہے ایک ڈریسنگ ایک ڈیوائیڈر ہے ایک ڈریسنگ ایک ڈریسنگ ایک ڈریسنگ 65,000 میں اچھا 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 سٹیل میں مجھے اور دکھائیں سٹیل میں میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ہی اورڈرس لگے میں ہم لوگ سٹیپ با سٹیپ چلتے جو اورڈرس آتے ہیں وہ دیتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کمپلٹ سٹیل میں میں بیٹھ تیار کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہوتی علماری ہو گیا رہا وہ کسٹمر اس کے ساتھ علماری کون سی میچ کرے گا اس لئے اس کے سیٹ دی گئی ہے سینٹر کا ڈیزائن ہے کمپلٹ یہ سٹیل کا فرم ہے دیکھیں کہ میں آپ کو کمپلٹ کلیر گاید کرتا ہوں یہ کمپلٹ اسے سے دیکھیں یہ سٹیل ہے یہ پورے سٹیل ہے بیسمنٹ آپ کی سٹیل کی ہے ہوتا ہے کہ آپ پانچ سال اسے یوز کریں یہ سکرو ہے اس میں آپ باہر نکالیں اس کو نکالنے کے بعد آپ کا فرم آجائے اس پر کشن لگا لیں دس سال کے بعد پانچ سال کے بعد آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اچھا ریپیس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے آپ سینٹر کا پارٹن نکال دیں اس پر کشن لگا دیں کمپلٹ کشن کی لک آئی مطلب ہم اس کو لگا سکتے ہیں اب آپ پرانا بیڈ لے لیتے ہیں آپ دو سال کے بعد تین سال کے بعد چینج کرواتے تو آپ چینج نہیں کر باتے اچھا اس سیٹ کے ساتھ کیا کہا وہ زیادہ دکھائی ہے کون پرزیس کے ساتھ ترے پاس ایک علماری ہے ڈیوائیڈر ہے یہ علماری اس کے ساتھ دے رہے ہیں یہ علماری ہے یہ بیڈ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بیڈ ہو گیا جی اس میں ٹوئنٹی فائف کلرس ہیں لوگوں کے پاس اور ٹوئنٹی فائف ڈیزائن ہوتے ہیں کوئی ڈیزائن ایسے جو ہم لوگ شو آؤٹ نہیں کرتے ہیں دکانداروں کے ڈیزائن تو صرف ہم لوگ انہیں ڈیمی کے طور پر تاکہ وہ کوپی نہ کر لیں نہیں صرف کوپی تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کوپی کریں ہم چاہتے ہیں کہ کوپی کریں اس مارکٹ کے کنفرم لوکیشن بھی ایک دفعہ پھر بتا ریا دیکھیں یہ مینک مینہ بازار اچھے طریقے صاحب جانتے ہیں مینہ بازار کے ملکل نہر کریمہ باد فنیچر مارکٹ یہ کمپلیٹ اسٹیل کی ہول سیل مارکٹ ہے اب اس کے اندر زیادہ تر لیمینیشن کو لے کر آگئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اسٹیل اور آئرن کے ریٹ بہت زیادہ اب اب ہو گئے ہیں اب ایک لوہی کے علماری کارخانے میں تیار 35000 ڈیس کے لے اچھے یہ کہ ہے یہ لوہی کے علماری آئرن میں اور یہ کنگے اس ہے فی علماری یہ علماری اگر لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ دارہ 35000 ڈیس کے ہم دیں گے کارخانے کے ریٹ سے یہ اس کے لاغ ہیں دیکھیں دیجیل لاغ اس میں لگا ہوا ہے ہمینڈل بھی اس میں دیا ہوا ہے اچھا سسسٹم اچھا ہے اچھا میں ریفرنس ہی کتنا ہو جائے گا یہ انشاءاللہ آپ لینے آئیں گے تو آپ کو پانچ ہزار روپے کا ڈسکاؤن لیں گے چینل کے ریفرنس آپ کو دیں گے اور آپ کوئی بھی ڈیزائن لے کر آتے ہیں پورے پاکستان سے کوئی بھی ڈیزائن ہمارے پاس لے کر آئے ہیں جو خاص بات ہیں آپ اس چینل کا فائدہ اٹھائیں ہمارے پاس آئیں کوئی بھی چینل آپ لے کر ہم لوگو کوپی کر دیں گے فرق کتنا آئے گا 50% فرق آئے گا اگر آپ ریٹ لے کر آتے ہیں میرے پاس دو لاکھ روپے کا سیٹ ہے آپ بتائیں یہ دو لاکھ روپے کا سیٹ ہے میں آپ کو ایک لاکھ روپے کا دیں گے میں آپ کو پانچ ہزار دس ہزار روپے افرق نہیں دے رہا ہوں میں ایک لاکھ اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جاتے ہیں ایک شوروم والے کا خرچہ ہے وہ کم مسکم چار سے پانچ لاکھ روپے وہ کسٹمر پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو دو منزیلہ شوروم بنے میں لوگ بڑے مطمئن ہو کے کسٹمر وہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک کالڈرنگ ایسا سیلزمن میں ایک آنر بناؤں ایک سیلزمن بن کر میں ایک آنر بناؤں ایک کالڈرنگ کسٹمر کو ایک ہزار روپے کی سیل کی جاتی ہے لالو کھیت پر ایک چائے پانچ سو روپے کی کلکولیٹ میں اٹھ کی جاتی ہے دکان کا کرایا ڈیڑھ لاغ روپے کسی اور سے مال لیتے ہیں مجھ سے مال لیتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جو سیٹ ایک لاکھ روپے وہ آپ کو پلس دو لاکھ روپے کا پچاس ہزار روپے مارجن ایزیلی رکھتے ہیں ہم لوگ ہولسل پہ کام کرتے ہیں ڈائریک ہولسل کا ملوک کا کام ہے ہم پانچ ہزار روپے پروفٹ رکھتے ہیں ملک صاحب اپنا سیل نمبر بھی بتا دیگا بتائیں گے 03002711736 شہباز ملک نام ہے میرا ملک فنیچر کے نام سے میرا شروع میں آپ آئیں انشاءاللہ تال آپ کو ڈسکار میں لے گا ملک صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے گا یہ سیفیس چینل کی وجہ سے آپ اس کو اشارت زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا بہت بہت شکریہ ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب